ڈاکٹر موئیز لاؤنج میں خوش آمدید گزرشتہ کل گزرے وے کل ہم نے جس موضوع سے پروگرام سٹارٹ کیا تھا وہ تھا حسد یعنی جیلیسی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی ایک تو یہ کہ حسد جو ہے وہ روحانیت میں ایک قلب کی بیماری ہے اور مائن سائنسز میں اس کو one of the afflictions of the mind کہتے ہیں چونکہ مائنڈ اور قلب دونوں ایک ہے تو روحانیت میں بھی exactly jealousy جو ہے وہ ایک قلب کی بیماری ہے مائن سائنسز میں بھی jealousy جو ہے وہ ایک affliction ہے ایک بیماری ہے ایک روغ ہے مائنڈ کا jealousy ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی feel کرتا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ شاید تربیت اچھی ہو اللہ پہ ایمان ہو انسان اپنی نعمتوں کو یاد کر لے تو کچھ دیر کے بعد وہ jealousy چلی جاتی ہے مگر کچھ لوگوں میں یہ jealousy رہتی ہے اور جب یہ رہتی ہے تو کئی اور بیماریاں اس سے قلب کی پیدا ہوتی ہے آپ کو حیرت ہوگی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ jealousy کب start ہوتی ہے age کیا ہوتی ہے مہارے نفسیات یہ کہتے ہیں کہ پانچ مہینے کے بچہ یا پانچ مہینے کی age کا بچہ جو ہے وہ jealous ہو سکتا ہے یعنی اتنی چھوٹی age میں پانچ مہینے میں jealousy کی feeling پیدا ہوگی بچے میں جب وہ گھر کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے گا اگر اس پہ توجہ نہیں دی جاری کسی اور کو دی جاری ہے تو پانچ مہینے کے بچہ بھی اس جذبے کو اس jealousy کو feel کرے گا jealousy ایک گریک ورڈ ہے جس کا نام جو کہاں سے آیا ہے jealous کے نام سے آیا ہے اور jealousy ایک ایسا emotion ہے جو مختلف اور emotions کو پیدا کرتا ہے پھر اس میں lust بھی آ جاتا ہے اس میں greed بھی آ جاتی ہے نفرت بھی آ جاتی ہے پھر تشدد پہ انسان اتر سکتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں جن لوگوں کی low self esteem اور عزت نفس مجروح ہو اپنے بارے میں image صحیح نہ ہو ان لوگوں میں jealousy پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں آپ کو عمومن jealousy زندگی کے اندر چار جگہوں پہ ملے گی زیادہ ایک siblings بھائی بھائی کے ساتھ jealous بھائی بہن کے ساتھ jealous بہن بھائی کے ساتھ jealous یعنی یہ گھر کے اندر پرورش پانے والے بچوں کے دنمیان jealousy ہوتی ہے اور پیدا ہو سکتی ہے جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ دوسرے بچے کو توجہ زیادہ مل رہی ہے یا میرے امتحان میں مارکس کم آئے اور اس کے زیادہ آئے اسے گفت دیا گیا یا اس کو ایوارڈ دیا گیا یا دوسرے ارشددار جو ہے وہ میرے بھائی یا بہن سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس بچے میں jealousy پیدا ہوتی ہے دوسری جگہ جہاں jealousy آپ کو ملے گی وہ work place ہے یعنی وہ جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں اور یہ بڑا common work place میں ہو بعض دفعہ کسی شخص کو نوازہ جاتا ہے اور ممکن ہے اس کی وجہ کچھ اور ہو بعض دفعہ صلاحیت کی وجہ سے بھی نوازہ جاتا ہے بعض دفعہ ویسی نوازہ جاتا ہے نوازہ جاتا ہے contact کی basis پہ approach کی basis پہ تعلقات کی basis پہ تو جو شخص جس نے محنت کی ہے یا یہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زیادہ محنت کی یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ بعض دفعہ آپ واقعی کچھ نہیں کر رہے ہوتے آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی مگر آپ جیلس ہوتے ہو اور بعض مطبعہ جنرلی آپ کو جیلس جیلسی کی فیلم ہوتی ہے کسی اور کو نوازہ گیا کسی اور کو پروموشن مل گیا کسی کو بونس مل گیا بوس کا کوئی فیوریٹ ہے اور میں نہیں ہوں میں زیادہ کام کرتا ہوں تو ورک پلیس پہ بھی جیلسی آپ کو بہت ملے گی تیسری جگہ جو جیلسی ملے گی وہ انٹیمیٹ یا رومانٹک ریلیشنشپ میں ملے گی میاں بیوی کے درمیان جیلسی ہو سکتی ہے دو لورز کے درمیان ہو سکتی ہے اور یہ جیلسی بھی بڑی کامن ہے فر اگر ہزبن بہت زیادہ ہینڈسوم ہے سمارٹ ہے اور بیوی آرڈنری لکنگ ہے اور کسی محفیل میں جاتے ہیں اور خواتین جو ہزبن سے باتیں کرتی ہے توجہ دیتی ہے تو وائف انسیکیور فیل کرتی ہے اور انسیکیور فیل ہونے کے بعد وہ جیلس فیل کرتی ہے اسی طرح ہزبن کے ساتھ ہے ہزبن اگر آرڈنری لکنگ ہے وائف بہت ہی خوبصورت ہے بہت چامنگ ہے بولتی اچھی ہے یا اس میں کچھ اچھی سلاحیت ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ محفیل کی زینت یا جان ہو ہر لوگ اس کے آگے پیشے ہو تو ہزبن انسیکیور فیل کرتا ہے اور پھر انسیکیورٹی سے جیلسی پیدا ہوتی ہے چوتھا پلیٹونک ریلیشنشپ کہتے ہیں پلیٹونک ریلیشنشپ سے مراد یہ وہ ریلیشنشپ جو عام طور پر ہم بہت ساری پیدا کرتے ہیں فر ایکزامپل نیبرز کے ساتھ آپ کی پلیٹونک ریلیشنشپ ہوتی ہے اور بہت ساری پلیٹونک ریلیشنشپ ہو سکتی ہے ایک دوست کی دوسرے دوست کے ساتھ دو سٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں پڑھیں اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک لڑکی ہے جو میرے دوست کو زیادہ توجہ دیتی ہے مجھے کم دیتی ہے تو ان دونوں میں جو ریلیشنشپ ہے اس میں سے کسی ایک میں حسد پیدا ہو سکتا ہے حسد کے بارے میں یہ کہا تھا میں نے کل بھی آج بھی بتا رہا ہوں کہ وہ دیمک کی طرح ہے آپ کو چارڈ دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے مزید باتیں کریں گے اور آپ کال کر کے مجھے بتائیے اور آج سچ سچ بتائیے کہ ہاں زندگی میں آپ نے کبھی جیلیسی فیل کی ہے اور کیا ابھی بھی آپ فیل کرتے ہیں یا آپ نے اوورکم کیسے کی ضرور فون کیجئے گا ہم آپ کی کال سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کال کا جواب بھی دے سکے بس یوں گئے اور یوں آئے مزید باتیں کریں گے سلام علیکم نازیم کاشسے آپ سے بھائے آپ سے بھائے آپ کے لئے میں بھائی سوید کھا رہا ہوں میں بیسی بڑا شوق سوید کھانے کا سوید کھانے کا میتھا رہنے کا کیونکہ مجھے نہیں فیل ہوتا کہ میں نے کبھی جیلیسی فیل کی ہے within this five years of time جب میں اس کام میں آئی ہوں یا میں نے فیل کرنا شروع کیا کہ یار ایم بیٹر دن لوگے لگتا ہے مجھے ایک طرح کو کسی کی ہلپ کرتے ہیں تو جلسی ایک جو خود مجھے فیل کرنے کی یا یہ بھی کچھ خ جو خود ایک خود ہلکہ ہوتی ہے اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جیلیسی کی کوئی کہانی ہمیں ایسا شیئر کرے یا کبھی آپ سے کوئی جیلیسی فیل کیو یا آپ نے کبھی کسی جیلیسی فیل کیو لیکن کبھی اس کا اطراف نہ کیا ہم اقصب ہمائے صدقے ایک بڑا مسئلہ ہے بحث انسان ہم بڑی ساری چیزیں انٹرنلی فیل کرتے ہیں لیکن پر زبان پر کبھی اس کا اطراف نہیں کرتے اس کو مانتے نہیں ہیں ہم یہی بولنا پسند کرتے ہیں نہیں یا میں تو کبھی جیلیسی فیل کری نہیں سکتی میں نے تو کبھی جیلیسی فیل کی ہی نہیں ہے اور میں کبھی جیلیس ہو ہی نہیں سکتی تو یہ جو فیلنگ ہے یہ اگر آپ کے اندر ہے تو اس کا اطراف کریں it's just a sort of a feeling that you have جب تک کہ اس جیلیسی کی فیلنگ کے ساتھ آپ کسی کا نقصان کرنے کے بارے میں نہ سوچیں تب تک انبیرس ہونے کی بات نہیں ہے اگر سوچیں بھی نقصان کرنے کا جب تک نقصان نہ کریں تب تک آپ اس چیز کو کسی کے آگے جا کے بول سکتے ہیں سائکیٹرس ہو سائکولوجس ہو ہم لوگ ہو ہمارے پاس اس چیز کے اطراف کریں because we will be able to show you the positive side of it اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کسی چیز کو شیئر کرنا please give us a call ہمارا لائیو نمبر شو ہو رہا ہوگا ہمارے ساتھ ایک caller ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کون صاحب کہاں سے ہیں میں ولید بات کرنے ہوں جی ولید صاحب کیسے ہیں میں ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں مجھے جلسی کے بارے میں یہ بات کرنے کی کہ جلسی اگر انسان اپنے اندر کسی کے بارے میں کوئی بری بات رکھتا ہے تو وہ اسے خود اپنے اوپر اس کے اندر برائی پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ کسی کے اوپر اگر کسی کے بارے میں رکھے گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل ٹھیک اپنے اندر ایک برائی جنم لے گی اور وہ اس کے لئے برا ساپت ہوگا بالکل ٹھیک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی جلسی کے بارے میں سوال پوچھنا ہے نہیں ایسا کوئی لیکن بات آپ نے بڑی پتے کی کیے ولید صاحب جو میں آپ سے کہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کا نام ہماری جو سلام آپ نے ورکشاپ ہے 18 تاریخ و ریکی کی ورکشاپ ہے اور 19 تاریخ و 4 ڈیمنشن لیول 1 کی ورکشاپ ہے اس کے لئے واؤچر آپ کا نام ڈالے چلے ہم آپ کا نام ڈال دیتے ہیں ولید صاحب ہمارا لکھی ڈرو ہوگا دیکھتے ہیں پنڈی اسلامباد میں پورے پاکستان سے کون لوگ کرنے جا سکتے ہیں جی جی ایک بارے اور آپ کا یہاں پر جو ہے ہمارے ہاں نہیں آتا ہاتی ٹی وی ہمیں لائف سکیم پر گیتا ہوں تو وہاں پر بھی یعنی اگر میں چاہوں تو یہاں اسی نمبر پر کال کر کے پتہ کرا سکتا ہوں کہ میرا واؤچر میں نام آیا ضرور ضرور آپ اسی نمبر پر کال کر دن کے کسی بھی معلوم کر سکتے کہ آپ کا واؤچر میں نام آیا ہے یا نہیں آیا لیکن اگر آپ کا نام آئے گا تو ہمارے پر شاید آپ کے نمبر ہوں گے تو ہم خود بھی آپ کو انفارم کر دیں گے کہ آپ بھی اپنی طرف سے ٹریک رکھئے گا انسان کو جب جیلیسی ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچے بلکل کچھ جلتا ہے پھر اس کے بعد کسی پر پھینکتا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے گرم کوئلہ آپ کے ہاتھ میں آپ جیلس نہ ہو رہے کسی اور کو جلانے سے پہلے آپ خود بھی اپنے اندر اپنے ذہن میں جلتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ اسلام علیکم رمشاہ تمہاری آواز کو کچھ ہو گیا تم مجھے قسم سے سوچو اتنے مہینے آٹھ مہینے تک میں میں جلتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہا ہے ہم نے کہا ہے کہا ہے میرا بچہ تمہیں نظروں میں پیار ہے بتاؤ جیلسی کی بارے میں کیا کہوگی یا کیا پوچھوگی جیلسی کے بارے میں یہ کہوں گی سوہ میں آپ کو ایک بار بکرانا چاہیتے ہیں اسی پہ کوششن ہے کہ میں نے ارود سے ایک بات پوچھی تھی کہ when people pretend to be good اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں people appreciate that person حالانکہ they have pretend انہوں نے بھری اچھی بات مجھے کہ ان پہ غصہ کی ہوتی ہو لائک you know you are good on allah dekھ رہا ہے and you will you know his result آپ کو ملے گا صحیح بتائے اگر وہ مجھے برا لگتا ہے تو is that jeلسی جی فاطمہ بتائیے جیلسی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جیلسی ضرور ہے ہر انسان میں بلکل جیسے جیسے وقت گزرتا ہے جیسے جیسے شعور آتا ہے تو ہر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طریق سے قابو میں کرتا بلکل ٹھیک کوئی سوال آپ جیلسی کے بارے میں بس مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے جیلس ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ میں اس طریقے کا رویہ کریں اس کو اپریشییٹ کریں میرا یہ ہی ہے جیسے کولیگز ہیں کچھ ہے لیکن اس کے باوجود کی پوچھنا تھا کہ کیا واقعی پھر اس سے مطلب کر سکیں چلے ٹھیک ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے فاطمہ کہ اگر آپ کسی کو اس کی اچھائی دکھاتی تو کچھ عرصے کے لئے ٹھیک ہوتے لیکن وہ پھر ریلیپس ہو جاتے یہ کہہ رہی ہے مطلب یہ کہ وہ دوبارہ سے وہ ہی پیلنگ ہو جاتے چلے تینک فاطمہ مسکو ڈسکس کرتے باست ایک اور کالر ہے مسیس شاہد اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم مسی شاہد کیسی آپ ٹی وی کا وولیم سلو کر دے ٹھیک تھاگ اللہ کا شکر سر کو میرا سلام وآلیکم السلام جی اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جتنے بھی ابھی تک ٹاپک ہوئے ہیں یہ جادو کے اوپر اور یہ میڈیا کے اوپر جیلیسی والا ٹاپک اس سے سب سے پہلے ہونا چاہیئے تھا جیلیسی کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی جیلیسی ہی کر رہا ہے زیادہ لیڈرز کے آئے لوگ سارے باتیں کرتے ہیں بیانات دیتے ہیں سیاسی لیڈرز ہمارے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بڑے جیلیس ہیں یعنی پورا معاشرہ ہی سکیمرا انوال ہے چلے محسوس جیلیس کیون جلیس چاہیے جہاں پیار ہوگا وہاں نفرات بھی ہوگی جہاں نفرات ہوگی وہاں حسد ملزوم ہے صحیح حسد حسد یا یلنے والے کی زندگی عجیرن ہوتی ہے اور سب سے زیادہ حسد کاروری تقریب میں دیکھا گیا ہے اچھا وہ ہر وقت کسی فکر میں رہتا کہ اس کا کام زیادہ میرا کیوں نہیں ہے حالانکہ اسے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کی نسبت شکر کرنے والے پر بڑھ کر عطا فرماتا ہے جبکہ حسد کرنے والے کا رزق کم ہوتا ہے بلکل سی محمد اکر صاحب اس حوالے سوال ہے کہ اگر بچوں میں حسد نظر آئے تو ہمیں فوری توجہ دے کے سے کم یا ختم کا سکتے ہیں دوسرا حسد انسان کی صحت پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے اور تیسرا معاشرتی طور پر کن نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محمد اکرم آپ کی صاحب کی کال کا اور تین سوال آپ نے دے دیا میں سوالوں کے جواب دکٹر میں سے جانتے ہیں پہلے رمشا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے سانے فر ایکزمپل آپ کے پاس ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جو آپ کے سامنا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں ایسے بڑے منافق ہمارے پاس بھی ہیں اور پیچھے جا کے آپ کی